موسیقی وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشت ایک مظاہر کی سنسنی خیز داستہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر دوسرے دن میں دیر سے اٹھا معلوم ہوا کہ مسٹر پانڈے اپنے آفس جا چکے ہیں مناکشی گھر میں موجود تھی ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے مناکشی سے کہا میں سوامی نارائن جی کے مندر پر پراتھنا کرنے جا رہا ہوں دوپہر کے بعد واپس آؤں گا وہ بڑی آجزی سے بولی میرے سوامی میرے گرودیو سوامی جی کے آگے میرے لیے ضرور پراتھنا کرنا میں نے کہا ضرور کروں گا وہ بولی میں آپ کو سوامی جی کے مندر میں چھوڑا دیوں میں اصل میں سوامی جی کے مندر میں نہیں بلکہ کریم بھائی سے لیا ہوا ایک کندن فروخت کرنے احمد آباد کے سرافہ بازار میں جانا چاہتا تھا میں نے کہا نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا ہمیں مہاویر جی کا عادش ہے کہ سوامی نارائن کے مندر اکیلا ہی جاؤں مناکشی خاموش ہو گئی میں نے کنگن اپنے واسکٹ کی جیب میں سگرٹ لائٹر ٹرانسمیٹر کے ساتھ ہی رکھ لیا تھا میں اکیلا ہی مسٹر پانڈے کے بنگلے سے نکل کر ایک طرف ہو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ سرافہ بازار کہاں ہے میں گوٹھیوں اور بنگلوں کے اس علاقے سے نکل کر ایک بڑے بازار میں آ گیا جہاں بس سے ویگنے رکشے وغیرہ چل رہے تھے میں نے ایک خالی ٹیکسی کو روک لیا بنگلے سے نکلتے ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک آدمی میرے پیچھے لگ گیا تھا یہ پولیس کا آدمی ہی ہو سکتا تھا جب میں ٹیکسی میں سوار ہونے لگا تو میں نے بڑی چالاکی سے پیچھے دیکھا وہ خفیہ پولیس کا آدمی بھی ایک ٹیکسی کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا میں نے سوچا کہ اس وقت سرافہ بازار جانا ٹھیک نہیں کیونکہ میرے سرافہ بازار جانے اور دکان پر کنگن فروخت کرنے کی ساری رپورٹ ممکن ہے مسٹر پانڈے تک بھی پہنچ جائے میں نے ٹیکسی والے سے کہا سوامی نارائن جی کے مندر چلو ٹیکسی آگے بڑھ گئی میں نے تھوڑی دور جا کر سامنے والے شیشے میں سے دیکھا خفیہ پولیس والے کی ٹیکسی بھی ہماری ٹیکسی کے پیچھے پیچھے تھوڑا فاصلہ ڈال کر چلی آ رہی تھی میں اس خفیہ پولیس والے کو دھوکہ دے کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا چاہتا تھا اور میرے جیسے ٹرینڈ کمانڈوں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی میری ٹیکسی شہر کے مختلف بازاروں میں سے گزرتی سوامی نارائن جی کے مندر کی طرف جا رہی تھی میں نے یہ مندر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کسی جین بھگت کا مندر ہی تھا دو ایک بازاروں میں سے گزرنے کے بعد میں پیچھے مڑ کر اقبی شیشے میں سے دیکھ لیتا خفیہ پولیس والے کی ٹیکسی برابر میرا تعاقب کر رہی تھی اس کی نگاہوں میں ابھی میں کوئی مجرم یا غیر ملکی جاسوس نہیں تھا وہ تو میری صرف نقل و حرکت کی نگرانی کرنے پر معمور تھا اور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا ٹیکسی ایک بازار کا موڑ گھوم کر دوسرے بازار میں داخل ہوئی تو سامنے سوامی نارائن جی کا مندر تھا مندر کے باہر کچھ گاڑیاں اور رکشے کھڑے تھے پجاری اندر جا رہے تھے ان میں عورتیں زیادہ تھیں میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور مندر کے اندر داخل ہو گیا دالان میں بڑی سی قنات لگی تھی باہر سے آئے ہوئے جادری بھی وہاں بیٹھے تھے جین مت میں بھی بدھ کی طرح بدھوں کی پوجہ سے منع کیا گیا ہے مگر مہاویر وردن کی وفات کے بعد اس کے پجاریوں نے خود اس کا بدھ بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی تھی اور یہ پوجہ اب تک چلیا رہی تھی دالان میں ایک درخت کے نیچے ایک ننگا فقیر لیٹا ہوا تھا ہندو عورتیں اور مرد اس کے آگے حلوہ پوری اور دہی کے دونے رکھ رہے تھے وہ بلکل الف ننگا تھا اور ہندو عورتوں کو ذرا سی بھی شرم حیاء محسوس نہیں ہو رہی تھی یہ ساری تفصیلات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا مظاہرہ آج بھی پاکستان کی نئی نسل کے نوجوان ہندوستان کے شہروں خاص طور پر گجرات کاٹھی آوار کے شہروں اور قصبوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں بنارس، مطرہ، الہباد اور ناکپور میں بھی ننگے جٹہ دھاری سادھو عام دیکھنے میں ملتے ہیں ہندو نوجوان اور بوڑی عورتیں ان الف ننگے سادھووں کی بھی پوجہ کرتی ہیں اور ان کے آگے دودھ مکھن حلوہ پوری پیش کرتی ہیں مگر جن شہروں میں جین دھرم کا زیادہ اثر ہے وہاں تو الف ننگے فقیر گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے دکانوں پر کھڑے ہو کر لوگوں سے ہلوہ پوری مٹھائیوں سے اپنی سیوہ کراتے اکثر نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جین مت میں ایک فرقے کا نام ڈگمبر ہے ڈگمبر فرقے کے لوگ گھروں میں بھی الف ننگے رہتے ہیں اگرچہ اب گھروں میں جینی لوگوں کے ننگے رہنے کا رواج نہیں رہا لیکن اس فرقے کے ساتھ دھو جوگی آج بھی ننگے پھرتے ہیں سیکرٹ پولیس کا آدمی میرے پیچھے لگا ہوا تھا یہ مندر کافی بڑا مندر تھا اور اس کے دو تین دروازے تھے میں نے چل پھر کر اس کا جائزہ لے لیا تھا میں نے اپنا تاقب کرنے والے سیکرٹ پولیس کے آدمی کو اپنے پیچھے مندر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مندر میں داخل ہو چکا ہے اور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں سیکرٹ سرویس کے آدمی بڑے منجھے ہوئے اور تجربہ کار آدمی ہوتے ہیں وہ جس پر ایک بار نگاہ رکھ لیں پھر اسے اپنی نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دیتے اب میرا کمال اور میری کمانڈو ٹریننگ کا تقاضی یہ تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں دھول چھونک کر اس کی نظروں سے اوجل ہو جاؤں میں مندر کے ایک بڑے ہال کمرے میں آ گیا یہاں مہاویر وردن کا ننگا بطھ سجا ہوا تھا پجاری اس کے قدموں میں مہند کے پاس پھل مٹھائیاں اور پیسے رکھ رہے تھے اس ہال کمرے کا ایک دروازہ پچھلی طرف کھلتا تھا یہاں پجاری عورتوں مردوں کا کافی رشت تھا میں بھی اس رشت میں کھس گیا اور جھک کر لوگوں کے درمیان سے ہوتا دوسرے دروازے میں سے نکل گیا دوسری طرف ایک پارڈ بنی ہوئی تھی میں اس میں سے بھی گزر گیا اور اب مندر کی اقبی سڑک پر آ گیا تھا یہاں مجھے جو پہلا رکشہ نظر آیا اس میں بیٹھ گیا اور رکشے والے سے کہا چلو یہ موٹر رکشہ تھا رکشہ سٹارٹ ہوا اور سڑک پر دوڑنے لگا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا سڑک خالی تھی میں سیکرٹ پولیس والے کی زد میں سے نکل آیا تھا مجھے ہنسی آ گئی اصل میں خفیہ پولیس والا بھی مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرا تاقب نہیں کر رہا تھا صرف میری نقل و حرکت کی ریپورٹ اوپر پہنچانا چاہتا تھا یہ اس کا روٹین کا کام تھا آخر میں بھارت کی اتنی اہم سیکرٹ ایجنسی روہ کے چیف کے گھر مہمان بن کر ٹھیرا ہوا تھا خفیہ پولیس کا فرض تھا کہ وہ میری نگرانی کریں مجھے بھی اگر کنگن فروخت نہ کرنا ہوتا تو میں خفیہ پولیس کے آدمی سے بچنے کی بلکل کوشش نہ کرتا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ متعلقہ محکمے کو یہ ریپورٹ دے کہ روہ کے چیف کے ہاں جینی بھویت ٹھیرا ہوا ہے جو سرافہ بازار میں کنگن فروخت کر رہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ ریپورٹ میناکشی کے باپ مسٹر پانڈے کو بھی ملے گی میں اپنے بارے میں مسٹر پانڈے کو کسی قسم کے شکوک و شبہات میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا موڈر اکشا ذرا آگے گیا تو ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب کہاں جائیں گے میں نے کہا سرافہ بازار لے چلو اس نے کہا یہاں سرافہ بازار تو کوئی نہیں ہے لا بازار لیے چلتا ہوں وہاں سرافوں کی کچھ دکانیں ہیں احمد آباد کا لا بازار ہمارے لاہور کے بالکل انارکلی بازار جیسا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انارکلی کے مقابلے میں دگنا چوڑا ہے میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ اس بازار کا نام لا بازار کس نے اور کیوں رکھا ہے اسی بازار میں عام کے جوس کی دکانیں بھی تھیں اور ساڑیوں منیاری اور ریڈی میٹ کپڑوں کی دکانیں بھی بازار کے اندر ایک بازار تھا جہاں سرافوں اور جہریوں کی دکانیں نظر آئیں میں ایک دکان میں گز گیا ایک زرد رنگ کا بھاری تونت والا گجراتی سیٹھ گدی پر بیٹھا کسی سے فون پر گجراتی زبان میں باتے کر رہا تھا میں دکان کے اندر کرسی پر اسی طرح بیٹھ گیا کہ بازار سے گزرنے والے مجھے نہ دیکھ سکیں سیٹھ فون کر کے میری طرف متوجہ ہوا میں نے واسکٹ کی جیب سے کنگن نکال کر اس کے آگے رکھ دیا وہ کبھی کنگن کو اور کبھی میری طرف دیکھتا میرا خیال ہے یہی سوچ رہا ہوگا کہ میرا حلیہ تو جین مت کے سادو سنتوں والا ہے اور پھر یہ کنگن میرے پاس کہاں سے آیا میں نے اس کا شک دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ میری بڑی موسی کے خاندانی کنگن ہے اس کا بیٹا عالی تعلیم حاصل کرنے کے واسطے ولایت جا رہا ہے موسی کے پاس اپنے بیٹے کو ولایت پھیجنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے چنانچہ وہ اپنا یہ خاندانی کنگن فروخت کرنا چاہتی ہیں گجراتی سیٹھ نے میری وضاحت کی طرف زیادہ توجہ نہ دی وہ بار بار کنگن پر جڑے ہوئے ہیرے موتیوں کو آدھشی شیشے کی مدد سے دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کنگن کوئی نایاب قسم کی چیز ہے اس نے کنگن میرے سامنے شیشے کے کاؤنٹر پر رکھ دیا اور بظاہر بڑی بینیازی سے بولا یہ پرانے ٹائپ کا ہے آج کل اس کا فیشن نہیں ہے بولو اس کا کیا لے گا مجھے معلوم تھا کہ سیٹھ جھوٹ بول رہا ہے کنگن انتہائی قیمتی تھا مگر اس سے کوئی کاروبار کرنے نہیں آیا تھا ویسے بھی مجھے ایک معقول رقم مل جاتی تو میرے لیے بہت تھا میں نے کہا سیٹھ تم جو دے سکتا ہے بول دو سیٹھ نے ایک بار پھر کنگن کو غور سے دیکھا اور بولا ہم تمہیں اس کا بیس ہزار روپیہ دے گا اس کے آگے ایک پیسہ بھی نہیں کنگن کم از کم دھائی اڑھائی لاکھ کی مالیت کا ہوگا لیکن میرے لیے بیس ہزار ہی کافی تھے اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی میں نے کہا ٹھیک ہے سیٹھ کنگن رکھ لو اور بیس ہزار روپیہ نکالو سیٹھ نے کنگن کاؤنٹر کے دراز میں رکھ لیا اور ہزار ہزار روپے کے بیس نوٹ گن کر میرے حوالے کر دیے نہ اس نے مجھ سے رسید لکھوانے کا کہا نہ میں نے رسید کی کوئی بات کی بیس ہزار روپے واسکٹ کے اندر والی جیب میں ڈال کر میں بازار میں آ گیا اب مجھے سی ای ڈی والے کی کوئی فکر نہیں تھی اگر وہ مجھے لا بازار میں گھومتے پھرتے دیکھ بھی لیتا تو دیکھتا رہتا وہاں سے نکل کر میں دوبارہ نارائن جی کے مندر میں واپس آ گیا یہاں نقلی قسم کی پوجہ کی مہنت نے میری کلائی میں منگل ستر دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا مہاراج آپ تو وردان ہے مجھے کوئی سیوہ بتائیے میں نے مسکرا کر کہا مہنت جی میں تو مہاویر جی کا بھگت ہوں اپنے ہاتھ سے گیندے کے دوبھول دے دیں مہنت نے مجھے گیندے کے پھولوں کا پورا ہار دے دیا میں نے ہار اپنی کلائی کے گرد لپیٹ لیا اور مندر کے گیٹ کے آگے سے ٹیکسی لے کر واپس مسٹر پانڈے کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا میں نے منعکشی سے کہا تھا کہ میں دوبہر کے بعد آؤں گا مگر میرا کام جلدی ہو گیا تھا میں اپنے اوپر والے کمرے میں آ گیا میں نے بیس ہزار کے نوٹ اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں ہی رہنے دئیے میں سوفے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ جمہو توی جانے والے ملٹری ٹرین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے احمد آباد کا موسم اس روز ہب سالود سا تھا ٹیریس کی طرف کھلنے والی لمبی کھڑکیوں پر سفید پردے گرے ہوئے تھے میرا پورشن کا ائر کنڈیشنر بھی چل رہا تھا کمرے میں بڑی خوشکوار تھندک تھی اتنے میں مجھے باہر موٹر کے ہورن کی آواز سنائی تھی میں اٹھ کر کھڑکیوں کے پاس آ گیا پردہ ذرا سا ہٹا کر شیشے میں سے نیچے دیکھا مسٹر پانڈے کی گار بنگلے کے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی گاڑی میں اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی بیٹے ہوئے تھے جو دور سے مجھے یوروپین لگے کیونکہ ان کے رنگ گورے تھے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا واپس سوفے پر آ کر بیٹھ گیا مناکشی کی گجراتن ملازمہ نے جس کو گھر میں سب بائی جی کہتے تھے مجھے اوپر جاتے دیکھ لیا تھا وہ میرے لئے تھنڈا مشروب اور کافی بنا کر لے آئی صاحب آپ کو کافی اچھی لگتی ہے اس لئے کافی بھی لے آئی ہو میں نے ہس کر کہا بائی تم بڑی اچھی ہو اس نے ٹرے میز پر رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کر بولی سوامی مہاراج میرا مالک روز رات کو شراب پی کر مجھے پیٹتا ہے اس کو ٹھیک کر دو آپ مہاویر کے بھگت ہو مجھ پر کرپا کرو میں نے تھنڈے مشروب کے دو کھونٹ پی کر کافی کی پیالی میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا بائی چنتہ نہ کرو ہم تمہارے لئے ضرور پراتھنا کریں گے تمہارا مالک تمہارا غلام بن جائے گا وہ بڑی خوش ہوئی اور ساری کے پلو سے میز صاف کرنے لگی میں نے اسے پوچھا کہ نیچے کون آیا ہے گاڑی میں بائی بولی مالک آئے ہیں میں نے کہا کیا اکیلے ہی آئے ہیں دفتر سے وہ کہنے لگی نہیں صاحب مہمان بھی ہیں گورے ہیں یہ کبھی کبھی آیا کرتے ہیں اچھا سوامی جی میں جلتی ہوں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے گھنٹی بجا کر بلا لینا میں نے کہا ٹھیک ہے بائی جی وہ چلی گئی تو میں سوچنے لگا کہ یہ گورے یورپ کے کس ملک کے آدمی ہو سکتے ہیں ضرور مسٹر پانڈے نے ان سے کوئی بڑے راز کی باتیں کرنی ہوں گی جو انہیں ساتھ لے کر آفیس سے بنگلے پر آئے ہیں اتنے میں میرے کمرے کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا دوسری طرف سے میناکشی کی آواز آئی سوامی آپ نارائن جی کے مندر سے درشن کر کے واپس آ گئے ہیں میرا تو خیال تھا کہ آپ کو وہاں دیر لگے گی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں شام کے بعد واپس آؤں گا میں نے کہا مہاویر جی کے آگے خاص پرارتھنا کرنی تھی وہ کر کے میں واپس آ گیا ایک دو بازاروں کی سیر ضرور کی ہے تمہارا احمد آباد شہر بڑا خوبصورت شہر ہے وہ خوش ہو کر بولی میں آ رہی ہوں اس نے نمسکار کہہ کر فون بند کر دیا میناکشی قریب ہی کسی جگہ سے فون کر رہی تھی دس منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اس کی کار بنگلے میں داخل ہوئی کمرے میں آتے ہی اس نے معمول کے مطابق میرے قدم چھوے اور عدب سے میرے سامنے سوفے پر بیٹھ گئی کہنے لگی میں چوک والے شاپنگ سینٹر میں تھی میرے دل نے کہا فون کروں گرو جی آگئے ہوں گے اور آپ آگئے وہ حسب معمول مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہنے لگی کل رات ٹانس سینٹر میں رینہ لینی دیوی آپ کا پوچھ رہی تھی کہنے لگی سوامی جی سے کہنا مجھے بھی درشن دے دیا کریں میں نے بے نیازی سے کہا اسے کہو مہاویر جی کی طرف دھیان لگائے اس سے پہلے کہ منعکشی کوئی اور بات کرتی میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ڈیڈی اچانک دفتر سے گھر کیوں آگئے ہیں خیریت تو ہے وہ بولی جب انہیں کسی باہر کے آدمیوں سے کوئی خاص میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو انہیں لے کر گھر آ جاتے ہیں وہ سیکرٹ میٹنگ دفتر میں کبھی نہیں کرتے میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے بظاہر بڑی بے پروائی سے پوچھا کیا کوئی خاص مہمان آئے ہیں منعکشی نے بڑے رازداری سے میری طرف جھک کر کہا آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں یہ اسرائیلی ہیں دلی میں ہمارے رکشہ منتری کے فوجی کنسلٹنٹ ہیں بہینے میں دو ایک بار ہمارے ڈیڈی سے سیکرٹ میٹنگ کرنے دلی سے احمد آباد ضرور آتے ہیں میں نے منعکشی سے مزید کچھ پوچھنا چاہا لیکن اس نے موضوع بدلتے ہوئے آج زانہ لہجے میں کہا گرو جی کل سے ناف کے نیچے اُبھار پر پھر درد ہونے لگا ہے مجھ پر قرپہ کیجئے شیف جی بھگوان سے کہہ کر مجھے اچھا کر دیں میں نے کہا اچھا میں تمہاری خاطر آج رات شیف جی بھگوان سے پرارتھنا کروں گا اس کے بعد تم اچھی ہو جاؤگی منعکشی نے میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیئے آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی گرو جی میں جیون پر آپ کی اُبھاری رہوں گی آپ کی سیوہ کروں گی بس میری یہ بیماری دور کر دیں میں نے اسے پوری تسلی دی تو اسے بہت اتمنان ہو گیا اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دیں کہ میں جب انڈیا کی سب سے بڑی ڈانسر بن جاؤں گی تو آپ کو سونے کا تاج مہناؤں گی آپ کی آرتی اتاروں گی میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا اصل میں میرا دماغ کچھ اور سوچ رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ انڈین گورمنٹ نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ فوجی مشاورتی امور کے سلسلے میں ایک خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے اور اسرائیلی فوجی ماہرین بھارت میں موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف بھارت حکومت کی تخریبی کاروائیوں میں پوری طرح شامل ہوتے ہیں خاص طور پر کشمیر کے محاذ پر کشمیری مجاہدین کی تحریک آزادی کے کچلنے کے لیے اسرائیلی کمانڈو بھی سرگر میں عمل ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسرائیل بھی پاکستان کا دشمن ہے اور بھارت بھی پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہوا ہے یہ پاکستان کے دو دشمنوں کا گٹ جوڑ تھا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ نیچے مسٹر پانڈے کے پاس جو اسرائیلی فوجی ماہرین دلی سے خاص طور پر آئے ہیں وہ کس مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں یہ معلوم کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس معاملے میں مناکشی سے کچھ پوچھنا یا اسے اپنے اعتماد ملینا میرمیشن کے لیے ایک خطرناک اقدام ثابت ہو سکتا تھا میں دل ہی دل میں اس نکتے پر غور کرتا رہا اور مناکشی سے اس معاملے میں پھر کوئی بات نہ کی وہ پڑھ لکھی باشعور عورت تھی اسے خیال آسکتا تھا کہ آخر میں اسرائیلی فوجی مشیروں کے بارے میں اتنا کرید کرید کر کیوں پوچھ رہا ہوں مناکشی برابر اپنی بیماری اور اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کیا جا رہی تھی پھر اس نے گھڑی دیکھی اور بولی کھانے کا وقت ہو رہا ہے اچھا ہوا میں بھی آگئی ہم اکٹھے بھوجن کریں گے کھانے کے لیے بھوجن کا لفظ مجھے بڑا زہر لگتا تھا مگر اس وقت میں مناکشی کو یہ لفظ بولنے سے منع نہیں کر سکتا تھا میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر مناکشی نیچے چلی گئی باہر سے کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا پردہ ذرا سے ہٹا کر نیچے دیکھا مسٹر پانڈے کا ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا تھا اور مسٹر پانڈے اپنے اسرائیلی مہمانوں سے گاڑی کے باہر کھڑے ہاتھ ہلا کر انہیں رخصت کر رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ مسٹر پانڈے خود دفتر نہیں جا رہے تھے میں نے اسرائیلی مہمانوں کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی دور سے مجھے ان کے چہرے گورے ہی نظر آ رہے تھے یہ تین اسرائیلی فوجی مشیر تھے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک بریف کیس تھا وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی بنگلے کے گیٹ سے نکل گئی مسٹر پانڈے واپس مڑے میں بھی کھڑکی سے الگ ہو کر سوفے پر بیٹھ گیا میں واسکٹ کی جیب میں سے سیکرٹ لائٹر والا ریڈیو ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا جائزہ لینے لگا اس وقت اپنے ماسٹر سپائے کریم بھائی سے کچھ اہم باتیں کرنا ضروری تھی مگر میں ریڈیو ٹرانسمیٹر پر اس سے یہ باتیں نہیں کر سکتا تھا سیڑھیوں پر مناکشی کے قدموں کی خاص آواز آئی وہ جس انداز سے سیڑھیاں چڑھتی تھی میں اس سے آشنا تھا میں نے لائٹر جلدی سے جیب میں رکھ لیا مناکشی نے آتے ہی مسکر آ کر کہا ڈیڈی کہتے ہیں ہم سب کھانا مل کر کھائیں گے انہوں نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ کو پسند ہو تو کھانا نیچے کھائیں یا ڈیڈی بھی اوپر ہی آ جائیں میں نے بے تعلق سا ہو کر کہا ٹھیک ہے نیچے ہی کھا لیں گے مسٹر پانڈے شوگر کے مریض تھے سیڑھیاں چڑھتے تو دم پھول جاتا تھا میں اور مناکشی نیچے اترے تو وہ میرے سواگت کو سیڑھیوں کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے تھے میرے گھٹنے چھو کر نمسکار کیا اور بولے شما کر دیجئے گرو دیو سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے میری یہ تکلیف بھی دور کر دیں آپ انتریامی ہیں میں بڑے پہنچے ہوئے سادو سنت کی طرح ایک ہاتھ آشروات دینے کے انداز میں اوپر اٹھائے ان کے آگے آگے چلتا ڈرائنگ روم میں آ گیا پھر وہی سبزیوں والا فیکہ کھانا کھانے لگا کھانے پر مسٹر پانڈے مناکشی کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ مجھے اس کی بھی فکر ہے کہیں اچھا سا یوگ مل جائے تو یہ بھی اپنا گھر آباد کرے مناکشی نے کہا ڈیڈی میں بھی شادی نہیں کروں گی مسٹر پانڈے مسکرانے لگے سوامی جی آپ ہی اسے کوئی شکشہ دیں یہ آپ کی بھگتنی ہے مسٹر پانڈے نے موضوع بدلتے ہوئے کہا آج صبح ڈاکٹر میری ایکس رے ریپورٹ دے گیا ہے ایکس رے میں میرے گردے کی تین پتھریاں صاف نظر آ رہی ہیں آپ کی کرپہ سے میری کڈنی کا درد تو ختم ہو گیا ہے اب ان پتھریوں کو بھی ختم کرا دیں میں تو آپ کے چرن دھو کر پیوں گا میں نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ مسٹر پانڈے کی دو پتھریاں ضرور ختم کر دوں گا دو پتھریاں غائب کرنے میں چندرکہ میری مدد کر سکتی تھی تیسری پتھری میں دوسرے موقع کے لیے رہنے دوں گا میں نے اسے کہا پانڈے جی تمہارے گھر میں قدم رکھا ہے تو مہاویر جی کی کرپہ سے اس کے گھر کے سارے کشٹ دور کر دوں گا آج رات مہاویر جی کے چرنوں میں حاضری دوں مسٹر پانڈے کا زرد چہرہ خوشی سے چمک اٹھا جلدی سے علماری میں سے ایکس رے نکال کر مجھے دکھائی اس میں ایک گردے میں تین پتھریاں واضح طور پر نظر آ رہی تھی دو پتھریاں بڑی تھی ایک تھوڑی چھوٹی تھی رات کو میں نے مہاویر جی کے چرنوں میں حاضری دینے کا جھوٹا ڈراما رچایا اپنے بیڈروم کی صفائی کرائی اگربتیاں لگائیں پھولوں کے ہار لاکر رکھیں تین دیے جلائے اور ہدایت کر دی کہ رات کے وقت کوئی آدمی کوئی نوکرانی میرے بیڈروم کے قریب بھی نہ گزرے میں پلنگ کے پاس قالین پر آلتی بالتی مار کر بیٹھ گیا میناکشی میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی میں نے اسے حکم دیا اب تم بھی چلی جاؤ اور صبح تک یہاں مت آنا وہ ڈر کر فوراں چلی گئی جب میں بیڈروم میں اکیلا رہ گیا تو اٹھ کر سب سے پہلے اگربتیاں بجھائیں کیونکہ ان کی تیز خوشبو سے میرا سر چکرانے لگا تھا دیئے بھی بھجا دیئے پلنگ پر تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کیا اس وقت رات کے سوہ گیارہ بج رہے تھے پورے بارہ بجے میں پلنگ سے اتر کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ چندرکہ کو آواز دینی شروع کر دی میری تیسری آواز پر کمرے میں ایک دم سے لوبان کی خوشبو بھیل گئی میں خوش ہوا دوسرے لمحے چندرکہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھی مجھے گھڑ رہی تھی میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں آئندہ اگر تم نے مجھ سے میرے جنم بھومی بھارت کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات پوچھی تو میں تمہاری زندگی کے آخری لمحوں تک تمہارے سامنے نہیں آؤں گی میں نے فوراں معذرت پیش کر دی اور کہا آئندہ ایسی بات نہیں پوچھوں گا میں پکا وعدہ کرتا ہوں لیکن اس وقت میں نے تمہیں دو چھوٹی سی معمولی سی باتوں کے لیے بلایا ہے چندرکہ میری طرف خاموشی نظروں سے دیکھنے لگی وہ کچھ نہ بولی میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مناکشی کو جو بیماری لگی ہے اسے ختم کر دو دوسری بات یہ ہے کہ مناکشی کے باپ کے گرتے میں تین پتھریاں ہیں ان میں سے دو پتھریاں غائب کر دو تم انکار نہیں کر سکتی کیونکہ تم پہلے بھی میری مدد کر چکی ہو چندرکہ نے کہا تم جہاں تک پہنچ گئے ہو وہ بس میں تمہاری جہاں تک ہی مدد کر سکتی تھی اس کے آگے تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا میں تمہاری کسی تخریبی کاروائی میں شریک نہیں ہوں گی میں نے کہا تمہاری بات پر میں عمل کروں گا چندرکہ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا میرے پاس آؤ میں اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا مسٹر پانڈے سے کہینا کہ صبح دس بجے کے بعد اپنے گردوں کا ایک اور ایکسرے کروائے اس ایکسرے میں اس کے گردوں کی پتھریاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی ہوگی اور میناکشی کی بیماری کیسے دور ہوگی وہ بھی پریشان ہے اور مجھے ابھی اس کی بھی ضرورت ہے چندرکہ نے کہا صبح تمہارے لیے مچائے لے کر میناکشی ہی آئے گی اس کے ناف کے نیچے جو اُبھار ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لینا جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو میناکشی کی بیماری بھی ختم ہو گئی ہوگی میں چندرکہ کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ اٹھ کر میرے قریب آگئی اور میرے جسم کے ساتھ لگ کر بولی تم کیوں میرا شکریہ ادا کرتے ہو میرے پتی دیف شکریہ تو میں تمہارا اس رات ادا کروں گی جب تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروگے میرے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی خدا جانے یہ عورت اپنی انعائیات کے بدلے مجھ سے کس قسم کا وعدہ پورا کروانا چاہتی تھی بہرحال اب میں فس چکا تھا مجھے اس سے کیا ہوا کم از کم ایک وعدہ ضرور پورا کرنا تھا چندرکہ نے میرے ماتھے کو چونگ لیا پھر خود ہی شرما کر بیڈروم کی خواب انگیز روشنی میں میری نظروں سے اوچھل ہو گئی اب میں بیتابی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا مگر ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی میں نے بیڈروم کی بتی بچھائی اور سو گیا لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے